بیگیجز کو چھوڑے ایک انسان میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جس سے ایک انسان ایک فیبلوس انسان بن سکتا ہے اور وہ بیگیجز جو ہوتے ہیں جو میں بتاؤں کہ بہت سائے لوگ جو ہوتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں زندگی میں سب ان کے اندر دل میں سارے بھرے ہوئے رہتے ہیں پرانے پرانے بیگیجز زندگی کے کہ فلان سال میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا فلان سال میں اس نے ایسا کیا تھا یہ اس نے ایسا کیا اور وہ کسی کو معاف نہیں کرتے اور جب معاف نہیں کرت ہے نا تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کئی ساری نگیٹیو فیلنگز نگیٹیو ایموشنز آ جاتے ہیں اب ایسا انسان سوسائیٹی میں کیا کانٹریبیوٹ کرے گا جس کے اندر ماف کرنے کی شمطہ نہیں ہے فگف کرنا اولوک کرنا یہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا خود کے لیے کیا کرے گا دوسروں کے لیے کیونکہ اس کے اندر وہ اس کے اندر ساری یہ جو نگیٹیو فیلنگز ہیں نا جو ماف نہیں کرتا ہے کسی کو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کیریٹیوٹی پوری طرح سے شیکلز میں آ جاتی ہے وہ کیا کر سکتا ہے سوسائیٹی کے لیے سب چیز بس وہیں پہ بند بلکہ اس کے اندر کچھ نگیٹیو ایموشنز آئیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ اس کے اندر ایک گصہ آئے گا گروہ آئے گا ہر چیز میں بیٹرنس ہوگی یہ ساری نگیٹیو فیلنگز ہوگی کیوں اس بوجھ کی وجہ سے کہ وہ کسی کو ماف نہیں کرنا چاہتا ہے تو آرٹیکلز میں یہ ثابت ہے یہ جان ہاپکنز میکزین کا آٹیکل ہے فرگیونس یور ہیلت ڈیپنڈز آن اٹ کہ ہماری سہت فرگف ماف کریں تو ہماری سہت اس پر ڈیپنڈ ہوتی ہے اور قرآن میں اللہ نے سکھایا وَلْيَافُوا ماف کرو وَلْيَسْفَهُوا دَرْغُزَرْ کرو اللہ تُحِبُونَا اَيَّا دُفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں ماف کرے ہاں اللہ تمہیں ماف کرے کیا تم یہ نہیں پسند کرتے تو واللہ غفور الرحیم اللہ ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے